سف سے بڑی دکتی جو ایک ہماری پراؤں پراؤں کو نسٹ کرنے کا بھی اور ہمارے جو گیان ہیں اس کو ایک پرکار سے انادر کرنے کا بھی ایک کارانی پرکار سے کہ کون سے اسکول میں کس طرح سے ہمارے جیور میں جو پیسہ آتا ہے اس کو کیسے منز کرنا چاہیے آج ہمیں یوٹیوب پر جاکے یا ہمیں کیا موٹیویسٹر سپیکروں کے پاس جاکر آج ہمیں اس طرح کے جو ٹریڈر ہوتے ہیں آج ہمیں ان کو گھوڑنا پڑھتا ان کو ایکٹھا پیسہ دے کر مبین یہ سب چیئے سکھنے پڑھتے ہیں جو آج ہم ریکی میں لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کے اندر کتریس شکتیاں بھی گمان ہیں آس طرح سکتی سمپنہ ہو کہ آپ کو اس پرستے ماننے کی دلیا میں چھوٹی نہیں ہے اور ہم یہ کیوں سکھا رہے ہیں کیونکہ دونے ہی سکول میں نئی سکھایا اگر آپ تو آج ہمارے جیسے لوگوں کو پیدا ہونا پڑھتا اس ایسی ترکی چیئے سکھا نہیں ہے آج ایڈوکیشن میں مانباب جنہا پیستے جا رہے بچھا رہے ہیں اس کے باوجود ہمارا ایڈوکیشن کا سسطہ اتنا بیکار ہے کہ میں آج بچے کو دس پندرہ بیس دارے پر ہر میری کی فیس دے رہا ہوں اور وہ بھی آج کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے بچوں میں دس پندرہ سا کے بچوں پر اسنی کی زر نہیں ہے ایسی بچوں کی فیس گھر کر اس کے بعد بھی وہ تو کوچی میں بیس رہا ہوں شرم ہی آتی ہمارے بارٹمنٹ کو سرکار کوئی ہمارے دیش کوئی ہم آپ آپ کو کہ آپ نے پندرہ دس پندرہ آزار بیس دارہ دیکھر سکول رکھی ہوئے جا تھا بھئیہ بچوں کو کہ ہمارے پچھے اس پر پانچ سان گھنٹے جو ٹیچر کے ساتھ رہیں گے صبح سان سے دو بجے تک رہتے ہیں کیا پڑھایا ہے بھئی آپ نے آپ نے کیا اپنا کام دنگ در ایسی کی کیجوری ڈٹری میں آکے پڑھا ہی چلے گئے کوئی بچہ اکمو کر رہا ہی نہیں کر رہا ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پیسے ایسی دیکھر سے لگے اور پھر اس بچے پہ واپس بڑھانے کی ہیں اور وہ چھنکے ادھک سے پیسے دینے پڑتے ہیں آپ جانا سنوچھو کہ سیونٹی فائر پسنٹ ہمارے بھارت کے بچے ٹیوشن جاتے ہیں کمالے مطلب ایک بچہ جو ہے وہ میدان میں اترے گا بہت ساری سلسٹیاں سے چھوڑے گا تو اس کو جانا چاہیے اور اس کو ایزی ہینڈل کرنا چاہیے اس کا تو کوئی ایڈوکیشن ہمارے سسٹم میں نہیں دوستو نمشکر میں رشی سنگھ سوابت کرتا ہوں ریکی ایڈنگ فانڈیشن کے ایلتہ اویکننگ پروگرام میں دوستو آپ سب ہی جانتے ہیں ہمارا چینل آپ کو ویبین پرکار کے اندوشواس برہم اور پاکن سے مکتی دلاتا ہے اور جیون کو سرنسفت طریقے سے جینے کا ایک راستہ پردان لگتا ہے آج ہم اپنے بھارت کے ایجبیشنل سسٹم پر چرچہ کریں گے دوستو بھارت کی جو لٹریسی ریٹ آزادی یہ سمیہ پر تھی وہ لگ بک بارہ پرتیشت تھی اور آج اگر دیکھا جائے تو یہ لگ بک چوہتر پرتیشت ہے اور اس میں سے بھی لگ بک اسی پرتیشت جو لوگ ہیں وہ آنیم ڈوائیڈ ہیں یا بہت چھوٹی موٹی نوکریاں کر رہے ہیں کیا کارل ہو سکتا ہے اس آنیم ڈوائیڈ کا جیون کے اگر لگ بک پندرہ سے بیس سال لگانے کے پار بھی اگر آپ دس سے پندرہ آزاد یا اس کے آس پاس کی نوکریاں ہی کر رہے ہیں تو آخر ایسے ایجبیشنل سسٹم کا کیا فائدہ تو آج ہم اسی وشے پر چرچہ کریں گے ہمارے گرو جی ڈاکٹر ان کے شرمہ جی کے ساتھ جنہوں نے جیون میں بہت ساری گلبدیاں حاصل کر رہی ہیں اور بیڈے پین پرکار کے پیشو پر اپنی رائے رکھی ہے اپنا نبک کے آدھار پر تو جلیے گرو جی سے بات کرتے ہیں سر آپ کا بہت بہت سوابت ہے ہمارے چینلل ریگیلنگ فاؤنڈیشن کے دعوی ایک پروگرام میں دوستوں میرا بھی آپ سب کو ہوا بہت نہ مشکل سکھ ہوئی تو سر آج میں یہی پریشن کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے جیسے ہی میں نے انٹرو میں بتایا کہ پندرہ سے بیس سال ایک یوتھ جو ہے پڑھائی کرتا ہے پڑھائی کرنے کے بعد جب وہ اصل زندگی میں قدم رکھتا ہے نوکری کرنے جائے گا تو نوکری جب وہ لینے جاتا ہے تو سٹارٹ تھی کہ وہ سٹارٹ دس ازار پندر ازار سٹارٹ کرتا ہے لیکن میکسیمم ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ سٹارٹ جہاں سے کرتا ہے آدمی انہیں وہ دوسکار سب سے پہنے کہ ہمیں ایڈیوکیشن کیوں چاہیے ہمیں سچا کیوں چاہیے ہمیں یہ پرشنہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اس طرح ہمیں سچا ہی چاہیے کہ ہم اپنے جیون میں آرتک سمرتی کو پرابط کریں آتنی سمرتی کو پرابط کریں پریواری سمرتی کو پرابط کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم دو جو ہیں سماج کے لیے کچھ اپریو بھی سامیت ہو سکیں اور ہمارے بھی تر جو ایک فرماتپانے سوگند پھری ہے اس سوگند ہم پاہر لکھر آ سکیں ہم اس لیے تو دوستوں سکشہ برہن کرتے نہیں تو یہاں پر سمرنے کی بات کیا ہے کہ آج سیونٹی فائل ایئرز آرت کو آدھا دوکھی ہوئے ہمارا پیجو کرسکل سسٹم جس پرکار کا ابھی جب رہا ہے وہ سنتوش دیند پر نہیں ہے یہ تو بھنکل پکی بات ہے اور اتنے سالوں میں نہیں مجھے آہستک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا آرت میں ایسے کوئی پروت ایسے کیا بیدوان روح نہیں ہے کہ جو ہمارے ایسے کیسپل سسٹم کو لے کر ہمارے ادب جو سرکات ہوتی ہے ان کو اس اچھی رائت دیں اور ہماری یوت کی جو پوٹنشلس ہیں جو پاورس ہیں وہ اس کو واسطل پر باہر نکال کرے کر آئے یہ بہنی عجیب سی بات رکھتی ہے مجھے دوستوں اگر سب پیچھا جاؤ تو ہم واسطل میں گدھے گھوڑے بکھری بھیڑ اور توتے ہم اس طرح کی روحوں کو تیار کیے جا رہے ہیں شیڑ بہت کم ہوتے ہیں اس میں سے جو اپنی آجاد اسے اپنے جیون میں جی رہا ہوتا ہے تو اب سب سے بڑی بات کیا سمجھنے والوں میں کہ جو واسطل میں سکشہ ہمیں چاہیے اس کا تو اسکول کے اندر آل موسٹ جیرو کی طرح رو رہی ہی سمجھنے والوں میں سمجھنے والوں میں جیسے ایکسام پہ دے رہا ہوں دیکھیں میں اس دنیا میں آیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے مجھے کیا جاننا چاہیے مجھے یہ جاننا چاہیے کہ جب میں چار پہ سال تیس کم سے میں جاتا ہوں تو دیفنیٹلی اگ میج سے لینگوی سے اور جب جو انگفرمیشن ہے جو ایک ایٹوکیشن نہیں چاہیے آنگے لیکن سب سے پہلے مجھے ایٹوکیشن جو ہر اسکول میں بچے پہ ملنی چاہیے وہ ہے فیجیکل ایٹوکیشن کہ بھائی اس کا شاریلی جو سواستیت ہے اس کو کیسے اس کو مجھے کرنا چاہیے پراکرتک نہیں ہے وہ کے انصار ہے وہ میڈیکل سینجز کے انصار نہیں تاہم دکھنا ہے کیونکہ اس میں وہ میڈیسن تھوکتے ہیں جی 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 تو پراکرتک جی ون جی کر جو اپنے آپ کو سواستی کی مجھائیوں پہ دکھر جاتے ہیں جو ہرے یو میں ہیں جی سمجھنا ہے جو ہرے اجیاب میں ہیں تو یا ہرے آئیرویت میں ہیں اس طرح کی جیون پتہ تھی اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ چینڈا جو ہے اپنی میڈیسن کو اتنا مہدل دیتا ہے اور بھارت ہمارے آئیرویت کا جو آہر وی آر میہ میں اس کو سامان کے جن میں اس کو اتنا مہدل دینا پسند نہیں گا وہ سوستائیٹی جو تو باہر کی جو ویسٹرن میڈیکل سائنس ہے وہ چکا ہے اس کے بلتان ہمارے بچوں کو ٹریڈنگ دینی چھے تو یہ تو ایک سب سے بڑی بلتی جو ایک ہماری پرانپڑا کو نشٹ کرنے کا بھی اور ہمارے جو گیان ہے اس کو ایک پرکار سے انادر کرنے کا بھی یہ کارانی پرکار سے تو سب سے پہلے ہم بچے کو شارنی کی اس طرح پر اس کو کیا آر وی آر کرنا چاہیے اس کے نیام کیا ہے کھانپن کیسا ہوننا چاہیے وہ سب اگر ایک بچہ بچپن سے ہی اگر اس کے دماغ میں جان لیتا ہے تو وہ کیوں یوٹیوب پہ جا کے وار وار کھوڑے گا کتابیں پڑے گا دوسروں کی باتیں سوٹا رہے گا ایک بار بچپن میں آج آپ کو اگر ای بی سی ریز پتا چل گئی تو کیا آپ بانگو جا کر دوبارہ انگلی شریف کی کتاب کھوڑے ہو گیا بی گوڑے یا آپ پر ایک جنرل آنے کسی چیز سے مل گیا کہ آپ دوبارہ جا کے اس پیدا کو پہلے ہوگی نہیں تو جب آپ کو بچپن سے اس گون میں یہ سب جیئے دیرے دیرے آپ کو جب ساری جانکاری دے دی گئی تو ڈیفنیٹی فیت آپ انجلوں کی جیونا تبھی کھوڑ ہی نہیں کرو گے کسی سائنٹس کی بات مانو گی ایک زمانیم کتے پورسٹول اچھا ایک زمانیم کتے پورسٹول اچھا ایک زمانیم کتے جی نمک اتنا باو بہتنی یا بنا اتنا دو دو تو یہ نوو کو کوئی بروسہ نہیں یہ کہتے جای کو بھی بیچی اپنی کوئی بینی چیزی پورسٹول اچھا یہ این یہ فائدہ ہوتا ہے یہ نوو کو کوئی بروسہ نہیں کچھ تو اس لئے بروسہ کرنے کی بجائے ہمیں ہمارے جو اس لئے جو گھان ہے ہمیں کب سے اس پہ اضافت کریں پہلے دو شاری کس طر پر ہمیں گھان درابط ہونا چاہیے اور دوسرا پھر ہم سارے کس طر کو جاننے کے بات میں پھر ہمیں یہ پہچان ہونا چاہیے کہ ہم اس انسار میں پیدا ہوئے گئے تو ہم کیا کیا اپنے اندر شمطہ پوٹینشل مائن پاورز ہم کس طرح شکتیا اور شمطہ درکر پیدا ہوئے ہیں تو سوچو ہمارے جو ایڈوکیس سسٹم میں صرف فیزیکل منٹل کے علاوہ کوئی سجٹ کے بارے بات نہیں کرتا اس طرح آج کل سمہ میں ایسا ہماری جو انیمیٹیڈ جو انفلیٹ جو یون پوٹینشل ہیں جو آج ہم ریکی میں لوگ سکھا رہے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی شکتیا بھی گمان ہیں آس طرح سکتی سمپن ہو کہ آپ کو اشتر ماننے کی دیویوی چیورٹی نہیں ہے اور ہم کیوں سکھا رہے ہیں کیونکہ دولی اسکول میں نہیں سکھا گر آج ہمارے جیسے لوگوں کو پیدا ہونا پڑھتا مدھ پیس ایسی ترپی چیئے سکھا نہیں چیئے جب بھی اسکول کا کشے ہونا چیئے سوال یہ پیدا ہوتا پھر اس کے بعد میں آپ پھر شمتہ ہیں آپ جان سارے کسان کے آمچ پاوش یو سارے پھر آپ اس کا ذائب معیو کر کے اپنے چیز کو چائے پر لکھے جانا پھر آپ کو کس پرکار کی مانسک سمش سمش ہمارے رستیداری میں ہمارے سماج میں ہمارے جیون میں آتی ہے ہمیں کئی طرح کے سماج سمش سے جوج پڑتا ہے تو اس کو جوج سکول سے انفرنویشن ملتی ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سی 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 آر اتھارت کی جو گیتا ہے جو اپنیشید ہے دیکھیں گیتا کو مانتے کہ وہ پورا پورا جیون پتت تھی یعنی کی جو لائی سپائی ہے اس کے بانے میں پورا کر بیا ہے میں جانتا کہ دھارم کی دھارم ریسٹکشن ہے میری اس بات کو نہیں بھی ایکسپٹ کریں گے سوال کیا ہوتا ہے تمہارا کوئی درم 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 پورا گیتا کو ہم اپنے جیون کے ماہ بھائرک میں اترتے ہیں ہزاروں تر کی سلسیاہ سے ہم لوگ جو جھوستے ہیں تو اس کو بہت ہی اس کو بہت ٹیک فیلی ہم اس کو اینڈل کر سکیں اور یہ چیزیں ہمارے اسکول کا رشیہ ہوتا چیز اس کا کیا مطلب ہے بھائی کہ ہم اسکول میں تو سماسیہ سماسیہ آج ہمارے جیون میں آتی ہے اس خون کے اندر ہم ہم کیوں نہیں سکھائی جیون میں آنے والی ہے اور اس طرح سے سماسیہ کرنا چاہیے یا اس میں ایس سماسی سماسی کامیاب کو جینا چاہیے تو آج جو ہے جو یہ سارا گیان ہمیں چاہیے پھر دوسری بات کیا ہے آج ماباپ کو آٹی چٹو بچوں کے ساتھ کس طرح کا ویوہر کرنا چاہیے کیا ڈائلوگ بول دی چاہیے وہ کون سے ماباپ کو سکھا جاتا مجھے اگر نہیں نہیں سکھا آج ماباپ کو نہیں سکھا جاتا تو ماباپ جو ہے اپنے اپنے بچوں کے ساتھ میں بیوار کر رہے ہوتے ہیں بلکل تو آپ سوچو کہ جو پورانے ڈائپ کے ماباپ ہوتے تو بڑے ڈوو ڈیٹنگ بڑے ڈیٹنگ بڑے ڈیڈر 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 تو شاید تھوڑے اس طرح کی نہیں ہوتے چھوڑی وہ جانگ بچوں پہ ہم زیادہ یہ نہیں کر سکتے تو کیا ہے کہ ماباپ کس نے ڈریل کیا بچوں کیا ہوتی ہے تو وہ سیکھولوجی اگر ماباپ سکون کے اندر پہلے پڑھے جا جاتا تو کم سے کم وہ اپنے بچوں کے ساتھ بچوں ساتھ بیوارتو کرتے اس کے کارن اور بچوں کی پوری جو اوریشنل سیٹولوجی ہے بچوں کے بچے ہوتی کیا ہے تو پھر وہ ایک ریسپک فری پیاس سے اس کو جو انا اس کا پوزن کریں گے ہاں جی ہم تو کہنے آمد یہ ماباپ کا فرج ہے پڑھائے جاتا ہم کہ آج تک چند نہیں آتا دیکھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بہت اچھے تیجر بھی جیون میں دیکھ لیا ہیں اور پر میکسیمم تیجر جہاں تر میں سانچتا ہوں اس طرح کے نہیں ہے جو بچوں کے ساکر کو اچھی طرح ہنڈل کر پائیں خالی بس آتے ہی اپنا کام دندا کرتے جو ایک سبجپ دیا گیا اس دکار سکھا کے وہ اپنا کام کر کے ڈکٹا پیچھ جاتے اس طرح سے میں مجھے کہنے کی کمجور بچے بھی ہیں اچھے بچے بھی ہیں اور کئی طرح بچے بچے بھی ہیں تو ان کو انڈل کرنے کی قضاء آنی چاہی نا کیوں ہمارے اسکوئی میں ہی ہمارا بچہ پوئی طرف چون دیار نہیں اپاتا جی سوچنے کی بات نہیں بیلکل اس اچھا اس کے بعد میں چائد پروفیشنل ہو یا کوئی جاب ہو سوال کیا پیدا کیا ہوتا ہے کہ کون سے سکول میں کس طرح سکھ ہمارے جیور میں جو پیسہ آتا ہے کو کیسے منیز کرنا چاہیے آج ہمیں یوٹیوب پر جا کر آج ہمیں اس طرح کے جو ٹریدر ہوتے ہیں آج ہمیں ان کو خودنا پڑتا ان کو ایکسٹر پیسہ دے کر ببین یہ سب کیا سیگری پڑتی نا how to invest money کیسے پیسہ کمانا چاہیے کیسے پیسہ بڑھانا چاہیے اور فانیشن منیجمنٹ کیسے کرنا چاہیے تو اس کا کوئی ایڈوکیشن ہمارے سکول میں کمال میں مطلب ایک بچہ میدان میں مطلب بہت ساری سلسٹیاں سے چوئے گا تو اس کو پھر سے اس کے جڑنا چاہیے اور اس کو ایڈوکی کرنا چاہیے اس کا کوئی ایڈوکیشن ہمارے سسٹم نہیں اس کے بعد شانی کرے گا تو ایک فیمیل کے ساتھ یا میل کے ساتھ ہوئے گا تو ہر میل فیمیل ایک اپنا ایک کرکٹر ہوتا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے پتی پتنی کے کیا سمسیہیں کیا سمسیہیں آتی ہے وہ ہمیں بلکب چکھا رہی جاتی مطلب پتی پتنی بہتر بائی چانس یا لب پھر سے شاریان کر لیتے ہیں پھر لارن جگر کے جیون وہ ٹھوڑے ہوتے ہیں جی اس کا سب سے بڑا ادھارن یہ ہے کہ ادھکتر لوگ جو ہے پتی پتنی کا جوگ زیادہ گلتے اور پتنی کا جوگ زیادہ ہاں جی تو پتنی کو تُو ہی پگڑ کے دیکھا رہا ہے اور اس کے بارے میں ہیتنے جوگ کریٹ کر رہے ہو اور یہاں تک کہ آتنی ستر بھی کہ عورت کو بھاگوان بھی مدرونی سکتا انہوں تب اس طرح کی ماندی اچھے آنچھے تو سوال پیدا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو psychology of man and woman چونے ہمیں کلاس پر سکھائیں گے تا تیر آدمی پہلے سی اس بات کو سمجھ کے آتا ہے کہ ایک عورت جوائے وہ ایموشنل کرکٹری ہوتی ہے ایک بڑا مجھ کرکٹری ہوتا ہے اور اس کی دولوں کے اندر ایک الگ الگ سبھال ہوتا ہے اور اپنے سبھال ایک ساتھ چینہ ہوتا ہے جی میں کیسے بیدنز کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ہمیں انجان کرنی ہوئی ہم اپنے جیور کو کسی طرح چلا رہے ہوتے اس کا بھی ایڈوکیشن نہیں ہے نہیں اچھا اب اس کے بعد ہمارے بچے ہوتائیں گے تو بچوں کی سنکھولی جگہ ہوتی ہے اس کا ایڈوکیشن ہے پہنے پہنے بات تو کیسی سنتان ہمیں دنیا بیدانی چھئیے ہمارے بھارت میں گرمو دان سنسکار ہیں جی اور ان سے ایسے ماں باپ ہے میں تو کسی ماں باپ دیکھا نہیں ہو سکتا ہے لاکھوں میں دو جار ایسے ہوں گے جو واسطہ میں گرمو دان سنسکار کا اسٹما کر رہے ہوں گے لیکن سوال کیا پیدا ہوتا ہے جب اتنا گیاں ہمارے بھارت کے اندر آلڑی existing ہے کہ جس جب کون سے سمیں کنسیر کرنا چاہیے یہ سب گیاں ہمارے ملت ہے اور سنتان کیسے ہوئی چاہیے اس کو جب نو مہینہ گرب میں رہتا ہے تو اس سمیں اس کو کیسے اس کو ڈریلنگ رہنا چاہیے جائے زیاد ابنیوں کے ماتے کرتے بھائی نو مہینے کے گرب میں بچہ بہت کچھ پہلے ہی سکھ ہوتا ہے تو یہ گیاں ہم آج اپنے چونی اپنے سکون کالیج میں اس کو دی جارہے ہیں چون اس کو الگ سے پڑھنا پڑتا ہے بھائی یہ سمجھ مہینہ تھا کیونکہ جتنی بھی ہماری جو مائلائیں الڈرکیاں ہیں کل بہار نتر سنطان تو اتپتی کرنی ہے تو پھر یہ یاد ان کو کیوں نہیں کیا جاتا اور چون ہمارے یہاں پر بچے شادی ہوتے ٹپک پڑھتے ہیں یعنی کہ انوائی بھی کرتے ہیں بھائی ٹپک کرتے ہیں یعنی بھائی ہمارے گھر میں پیدا ہو جاتی تو بھائی ایسے رینڈوم بھی بھولتے ایسے ان کو ماں ملے ان کو صحیح کھانپان ملے اور ماں پھر ایلتی لائک جی تو وہ بھی رائج اس میں بھلنا چاہیے بھائی اور مطلب کیا آدم میں اس کی لیے اس مائرہ کو دائیوں پہ یا ساتو جی پہ یا مات پہ نیر بھر رہ نو اگر کچھ ہے دو بتا دیں گے تو صحیح بتا ہوتا کیوں بھائی یہ سچھا رہا عدد کیا ہے کہ میرے جی میں جس جس اس طرح پر جیسے جیسا پر پرسطیتی میں سامنے آئے گی میں اس کو بہت کونفیڈنٹی اور ایفیشنٹی میں ڈیل کر رہی اس کا نام سکھ اگر آج ایسا پیسا کمانی تھی بس اپنے آپ ایسی کر رہے ہو تو یہ بھی ہوتا ہے ساماج کے اندر رہے ساماج کے دیش کے اندر رہے تو اس کے اندر دیش بھکتی کے پرتی ایک بہت زبردست ایسا جنون پیدا کرنا چاہئے وہ اپنے دیش کے بارے میں ایک شبت 10-20% ہو سکتا بہت اچھی لوگ اچھی پھوس سے آتے میں آگے آگے بہت میکسیمو میں لوگ سکتا کہ آپ کام نہیں کر آن ہاں جی ہاں یعنی کم سے کم کرنا پڑے بھی ایسا نہیں تو کام کرنا پڑتا پر کام کم کرنا پڑے اور سیکیوری جانا کر دینی اور بعد دینا تو کوئی سیکھنا ہے نہ کوئی رچنا کر لی ہے جی سوچو کہ بھارت کی اسططری میں جو بیورو پریس ہمارے جس طرح کے ہیں اور جس طرح کے ہمارے سرکار انہوں کر ہوتے ہم جاتے آفیس میں ہم دیکھتے ہی ہی جس طرح سے بیٹھے رہتے ہیں کس دیش کے اتھان میں ان کا کتنا بڑا ڈیوب دان ہے سکچا آز دم میں آج جاپان ہی جلدی ترکی کر گیا آج سنگاپو ہی جلدی کوئی سارو اگر ترکی کر گیا کیونکہ ان کے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا پیل ڈیوکیٹ پیز دو دو پیل کے ساتھ دیش کے پورتی پیل سیوہ کرنے کا ایک جمعون دیش پیدا جاکتا جیز وہ ہمارے ساتھ میں آئی آج وہ چھوئے اس کے بار وہ جیوان میں کلی طرح کے تناہوں اس کے جیوان میں آئیں گے اور کئی طرح کے سمسیان سامنے آئے گی ان کو ڈیل کرنے کی ان کے اندر شمسا ملی لے کر ریل ایٹوکیشن کیونکہ دیکھیں میرا اب تک آنمبو یہ ہے کہ اس کے سے 20% لف ایٹوکیشن ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں جس میں واشنوں کا پرہاو زیادہ نہیں ہے بلکہ ایک آتوی پیار اور ایسے 15-20% چاہتے زیادہ بول رہا ہوں پرسنٹیج جیل پرسنٹی نہیں کیا سکتا ہوں وہ سکسسپل ہوتے ہیں اور جیسے میرا کودگا بھی آفن میرا بھی آج بہتھالی سال سے ہم لوگ زمستی سے جیلے دونوں تو بات کون لوگ سکسسپل ہوتے ہیں ایک ایک میکسیمال لوگ 80-90% جوانا اس میں سکسسپل نہیں ہوتے شونکہ ان کو لف افیر کا ریلیٹی ہے ایک کانوی جب ینگ ہوگا جی تو چڑھیں گا تو کون اس کو سکھاتا ہے مابا پہ نہیں سکھاتے مابا بھی سو جان ہوگی جی تو میرا ماننا کیا ہے کہ ہمارے راستے ہیں جہاں ہمیں اس طرح کے سمجھ سے چھوڑنا پڑے گا اس کو چھوڑنے کا ہمارے سسٹم میں بڑے لوگ تو کوئی گائٹ کم ہی کرتے ہوں گے مابا کے ساتھ شیئر کرتے ہوگی شاید مابا گائٹ کرتے ہوں گے ہمارے بچوں کو ہم نے گائٹ کیا جو سوال کیا ہوتا ہے کہ سکھا 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 سکھتا پر کافی نکتر آنے وادی جو جیون میں یہ چیز جو ہر کدم پر گرفتی رہے گی اس کو کور سکھا دے گا ایک جانکار ساکھولوجی جانکار کونسیلر اس طرح کے ایکسپرٹ ہوگی جو اس طرح کی چیز کے اوپر کان کر سکے وہ چیز ہمارے ایوکیسل سسٹم میں نہیں ہے دیکھ اچھا دنیا میں جو بھی آیا اس کو یہ بھی جانمیل ضروری ہے نا کہ میں پوان میں کیوں آئیم میرا دیوائن پرپس کیا ہے اور صرف کوئی کیا پیسہ فرمانا یا پریوار پوپال مجھو ہوگی ہے کیونکہ جیوان کا آنند ہے جو مکتی ہے یا اس سر پی درہ جیوان چھینہ ہے اس کو تکلا سکھنی چھین پی مجھے یہ سببہ نہیں آتا کہ یہ جو جیوان 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 ہوتی ہے یہ جا کے گروہ سکھتے ہو ہی جیوان 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 ہر درہ میں کیا ہوتی ہے ہر درہ میں تو ایک ہی جیوان یونیورس کے ساتھ جوڑو اپنے اپنے خوروان کے ساتھ جوڑو اور وہ کوئی ادف ساتھ نہیں ہے کہ جو اپنے پرامادمہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے تو کیا اس میں دلتی کر رہا ہے کہ جیسے آپ ان جیوان پیشن پا رہے ہیں اس کو سمجھانا چاہئیے کہ ہم سرنڈرنگ کرتے ہیں ہمارے سب منشیز مائن کے پاورز بننے کی ملاویر بننے کی نانت بننے کی یا اور بھی بڑے بڑے جو بھی اچھے اچھی آدم ائن ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے 99% لوگوں میں ایسی spiritual team جانے کا کوئی شوق نہیں ہوگا پر میں کہتا ایک پر اس میں سے بھی جان رہی ہوگی تو اس کے دماغ میں یہ تو رہے گا کہ ٹھیک ہے میں شروعات میں پیسو کے پیچھے نان کے پیجھے دن کے پیچھے سیکس کے پیچھے کان پان کے پیچھے اب آگوں گا لیکن کہ نہیں جا کر اس کو یہ تو سمجھ میں آئے چھو نہیں مجھے یہ جام کر بڑی آگ سیت اس کا کیا اثر بڑھتا ہے کہ اگر ایڈیوکیشن جتنے سمیہ تک ایڈیوکیشن نہیں جا رہی ہے یہ سب چیزیں اس سمیہ سیکھ جائیں بشت کہ پر خراب کر لیے اس کے وقت واپس سے سیکھ رہے تو جو جو کروث ہوتی ہے سوشلی اس کی سپیڈ میں کیا ڈیفرنس آتا ہے اب دیکھو نا بھائی آپ جب سوچ کہ ہم اپنے جیون کے سب سے پہلے پندرہ پیس سال کس پہ خراب کر دیتے ہیں ایک ایسا فورمول ایڈیوکیشن لینے کے لیے جس میں پیسا گوان بھائی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سب کے بھائی 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 جب تھوڑا سیٹر ہو لے لگتا ہے اس کے بھائی وہ سوچتا ہے کہ میں یوگا میں جاؤں میں پلان ڈیگروں میں یہ ٹھکنی سکھوں میں یہ سکھوں میں یہ چاہیے ہر ایک بھائی جیان دے رہے ان کو چاہیے لگی سوال بیدہ کیا ہوتا ہے اگر ہمارا شروع سے آج پندرہ سال اپنے جیوان کی ایڈوکیشن میں لگا دیتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی بھی چیز نہیں بھی جنرل انفرمیشن بھی خالی ٹک پی جو بھائی کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح سکشن ہے سوچھو دیتے ہیں اب دیکھیں کہ بھائی جوانے جوانے میں کیا ہوتا تھا بھائی بھائی تو بھائی کوئی میں کیا ہوتا تھا کہ ہر بھیکتی جس پرپس کی ڈیزائن دین او اس میں ایک اچھی بات تھی کہ ڈاکٹر کیا جائے گا جی اس کو تاواروازی سکھنے جی یہ راڈے گا بیٹھائی جی دوست تاواروازی بھائی بھائی سمجھے نا اور یہ نہیں جی تو مچکو کنانے میں ایک سپورٹ جی تو ملکی آگے گا جی جی تو پرانے سوانے میں کوئی مرنی چکیسا کرتا تھا کوئی آئی بھائی میں دو چار سال کسی رکتی کے ساتھ دیویر گروہ کی ساتھ روزی بھائی تو میں ہنڈیر پسنٹ پرفیک مٹکا بنانے کا ایکسپرٹ بنوانے بیلکل اگر میں دنوروڑ مٹیا سکھ رہا تو دنوروڑ بنوانے ایکسپرٹ بنے اگر میں سوارس میں سوارس میں ماہیل ہے آج پرولم کیا ہو بھی مارو میں ہمارا جو ہمارا ڈیرنیٹ ہمارا فباب ہے ہمارا ڈیزائن ہے وہ کسی کو پتہ ہی دینا سب سے بڑی پرولم تو ہی سب کی سب ایک ہی درنے میں یعنی ایک ہی اس بلوک میں ڈال کر ان کو جو چلا بچوں کو سکھول میں دیا لینگویڈ اور ماتمیٹک سکھا تکھے آج جو لینگویڈج اور ماتمیٹک سکھن بل انفرمیشن ہے آج کل کے بچے اتنے سماٹ میں بتا رہا ہوں پورے دو تین سال کے اندر اندر آپ یہ سارا مولیج کو بات پر دے سکتو جو سکتو سمجھ اس کے یوگی ہوگی ہے بات سارا سمجھ یہ پہچاندن میں لگنا چاہی بچہ پتل لکھے آیا ہے اس کے اوڈیزل دیرن کیا اس کے در کیا سکیل ہے تو وہ آپ ہی پہچاند سکتے تو آپ 25 کا پوریچون دو بچہ اپنے 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 اکٹیویٹی سمجھ سمجھ اور ویسی بچہ اپنا کئی جنرم ستر بلوپرن نکھر آ چکا ہوتا ہے اور اس کو کوئی سکھانا نہیں پڑتا جیسے بولتا نا کہ آج ہسا اول طرح کی دنیا میں فول ہیں تو دکھنے میں تو وہ بھی سمیت جیسے رکھتے ہیں لیکن وہ سمیہ آنے پر پانی ملنے پر وہ دی 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 اپنی رنگ اور اپنی سوگر میں کھلتا بڑا جیتا بھی ہے تو یہاں پر کیا پیدا ہوتا ہے کہ ہر بچہ اپنا اپنا بلوپرن لے آج چکا ہے آج ہمارے ایچو خیشتر سسٹم میں اس کی پہچان کیوں رہی ہے بھائی چی تو یہ اس سے کیا ہوگا اس بچے کو پھر جو اپنی 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 میکسیموم نوازی جو سنسار میں چیزنے کیلئے لینگویج بہت سہی وہ دے دی لیکن باقی اس کا سارا میکسیموم سمائے کس میں لگایا کہ وہ اس کا جو اوریجنل ترنت ہے کہ وہ سنگیت میں شوپین ہے وہ درست کا شوپین ہے وہ کوئی creativity کا شوپین ہے یا وہ فرانا کبھر کا شوپین ہے کہ فرانا کوئی language کا شوپین ہے تو بھائی اس کا جو اوریجنل شوک ہے اس کو مانسٹر بنایا ہم جی دارو اس کے پولی خوکر ہندر پسند ہوتی ترکیو نہیں بھائی یہ بے کار میں اس کا سارا جیوت کا جو سمیہ اتنا خیمتی سمیہ میں کہہ سکتا ہوں اس کو بنواز کر جی 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 تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آج اس طرح کا ایڈوکیشن جو ہمارا سسٹم بنا ہو آج بھی یو اور ڈیمیج کر رہا میں ایسے ہمارے بکنیا تو تے بنا رہے ہیں یہ اچھے نوپی کی بنائے جا رہے لیکن یہ واسطم میں ان کو ریل پرسکشن نہیں دے پا رہے ہمارے جیسے اتر بردیش اور راجستان میں ایک نیوز میرے دیکھے تھی جس میں ایک چپراسی کی ویکنسی دکھی ہوئی ہے اور پی ہم 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 یہ سوچ کر ہم سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک آجی ڈگری مجھ کو مس جائے اور وہ ڈگری کے آدار پر مجھے کوئی job مس جائے بل دنیا میں جی جی تو ایک کوئی پرتوزی ہوتے ہیں ہاں جی آپ جائے سوچیں کہ نارای نورتی جو انفوسیز کے ڈائریکٹر ہے ہاں چھو انکا یہ پیپر کا کٹنگ میں بتا رہا ہوں جی آپ اس پہ بتائیں گے جی جی کہ 91% آور IIT یعنی کہ IIT میں بڑھے ہوئے چی بتا رہا ہوں میں جی جو اتنے ماں پیسہ کچھ کہ ان کو انجینئر بنا رہے ہوتے نا اس کے بارے دوال میں they are simply unemployed then to reage kid یعنی کہ ان کو دوبارہ training دیری پڑتی ہے سمجھے نا آج یہ عادت ہے ہمارے education کی کہ اگر آج کسی بھی بچے کو کسی فیل میں اگر اس کو جو رکھا جائے نا تو پوڑی کمپنی کو اس کو train کرنا پڑتا ہے بھائی بھائی میں کہ اگر تمہیں اچھا مٹکہ بنانے والا ایک کپڑا بنانے والا ایک اچھی سیلائی والا ایک carpenter یا ایک mechanic اگر تمہیں چاہئیے تو بھائی یہ تو کوئی کمپنی school educational system سیدھا وہاں سے تمہارے آدھ کیا تو سوال پہ در کیا ہوتا کیا آپ آپ کپڑی آدھ سپیٹائر ہوگا تو train کرو ایک مہینہ آدھ پر سوال کیا کی جو آدھ دیم ترین 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 سب آپ دین پڑتی ہے سی دیکھیں سیسٹم جو ریال پیرنٹس ہوتے ہیں جو بزنس من ہوتے ہیں جی جی وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو شروع سے اس فیل میں ڈال کر اس کو اچھی طرح ایٹوکیٹ کرتے ہیں بعد میں بزنس میں جو دیکھیں میں چونکہ بچپن میں کافی ماروڑی اور بزنس بنیاں پریوار کے ساتھ میرے دوستان کیا دیکھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کسی دوسرے اپنے دوست کی دھوکانوں میں کافی کرنے کے لئے ان کو دو چار ساتھ دیجا ایس لیور نیچے سن لکھا تک آپ وہاں پر رنگ پٹی کرو اور جتنا وہ پیسہ دیں ساتھ ساتھ پڑی بندہ بندہ سبی سرکر رات تک ان کو قدیم مجدوین کی طرف کام کروائے وہ کام کر کے کام کی قیمت سمجھے گا پیسے کی قیمت سمجھے گا اور بعد میں اس کے ماں باک اس کو اپنا بزنس سابنوں سے انہوں نے ڈیوگرپ کر کے رکھا ہے تو اس کو آپ میں دیں گے تو ایسے ماں باک تو مہا مورک ہے میں جات تک ایسا کیا سکتا کہ جو اپنے بچوں کو بگر پاندس سال کسی بزنس میں اچھی طرح رہنا پھٹی یہ بینا یعنی جو جے بینا اس کو انہوں بہو یہ بینا اگر آپ اپنا بزنس تھو پورے ہونا تو یہ آپ سب سے بڑا تیز کا نتخان کر رہے کیون اس کے پاس بڑی گیری سمجھ نہیں ہوگی جو ماں باک کے پاس ہوتی ہے بیبس تو سوال کیا ہوتا ہے ہوتا ہے جے اس نے اپنے کمپنی میں موس کو جاپ دیکھن نیچے سیلکل اوپر تھا اوپر تھا جو ایک نیگلر پرموشن دیسٹن سے ہوتی ہے 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 جو ایک میرا بیٹا ہے اس کو فیلے اس کو جیرن منا دو جی فیلان دو یہ اچھے ماں پاپ تو ایسا بھی نہیں کھنٹھی ٹھیک ہے اور اسی طرح ڈیانوین کی ویاباری صورت کی بارے میں اپنے سار سنا ہوگا کہ آج وہ ادھم ان پڑ رہتی ہے جو ڈیانوین کا ویاباری صورت کا بہنا فیموس ہے کیونکہ اپنے سٹاپ کو فلان گاڑیا دیئے ہزار اپنی سٹیڈی کپڑیٹ کر لی تو اس نے کہا کہ یہ چند پیسے یعنی کی پانچ ہزار ویزار کو دیا ہوگا مجھے پتا نہیں تو اس نے کہا جا اب اس کو جتنا میکسیوم اس کو دونہ کر کی لا سکتا ہے اس سے جو کما سا ہے وہ کما کے بعد بھی میرے پاس دو سال کی سوچو کہ اس نے کیا بچے کو سیرا سمودر کی اندر فک دیا لیکن اس نے ایسا فکا کی وال اپنے آپ پہ رہے اچھا یعنی ایتنا بھی کٹسور ماں پہ ہونا جی بچے ڈوک جائے سوال یہاں پہ کیا بیدا ہوتا ہے آپ تو بچے کو جھوڑ نہیں دی بچے اچھینڈی کرتے نہیں خان جی بچے نہیں بچے نہیں بچے نہیں بچے مہاب ایسے ہوں گے جو مہاب ہوتے چھوڑ وہ بچوں اس طرح سے ڈرین کرتے تھے مچہ اب یہاں پہ ایک بات اور کیا سمجھنے کی محلوم ہے Educational System میں ہر مہاب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا بچے ہمارے اپنا اپنا ڈرین دکھر آر چکا ہوتا ہے اپنے سوہا میں اس کو کھرنا چاہیے لیکن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ساماتھ پرابال اور مہاب سپنوں کا پرابا میٹا میں نہیں ڈاکٹر بن پایا میں یہ نہیں کھر پایا تو میرا بیٹا کرے جی یہ کیوں کرے بھائی وہ اپری دوگر لیکر آیا وہ اپری سوہا جیئے گا تُنکی اسے آشا کرتی ہو بھائی تو یہ ہی کوششن ہر مہاب پاپ کے سامنے ہوتا ہے میری بچے بو میں کیا بنو ایسا کوئی شکریہ ہے اب جو زمانہ آگیا اس میں مہاب اوڑ اوڑ بلگیر بکری مانے منی انٹریسٹر ہے سوڑ اوڑ اگر اوڑ 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 جو آئی اوڑ جانا وہ مجھے گوڑوں پکٹنج مل رہا ہے اوڑ سب مجھے تو کیوں کیونکہ ان کو دکھتا ہے پاسا کما ہے تو ہمارا بیٹا بڑی ہے جی بھائی آرے بھائی آپ ڈیپریشن جو فلیٹیشن جو ایزائیٹی آج بھی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اب ڈیوکیشتر سسٹم کو یہ سوچنا پڑھا ہے کہ بچوں کو اس سے کیسے باہر نکالا جائے تو بھائی تمہاری گلتی تھی نا یہ فارڈ کوئی ماں باپ کی بھی نہیں تھی فارڈ ڈیوکیشتر سسٹم بھی تھی بیلکوز آپ جانا سوچو تو ماں باپ اپنا پیسہ اتنی محنت کر کے بچوں پہ لگاتے ہیں جی جی اور بڑی بڑی فیس دے کر اور ڈیوکیشتر سسٹم تو ڈیفینیٹی آہ مجھکی سے کچھ اچھے سکول ہوں گے میرے خیال سے باقی تو سب کے سب بزنس پلیسس ہو چکے ہیں تو ایسے بزنس پلیس میں وہ تو جیسے بہتا ہوں جیسے اسپیتال میں نوٹمار ہو رہی نا جی جی کہ ایک بار گئے تو بس لاپور بیکار آہ کوتیانا انتقال کر رہے ہیں تو اسی طرح آج ایڈوکیشن میں مانباب ہمارا پیچھتے جا رہے بچھا رہے ہیں جیلا کو اپنے بچوں پر کھچ کر رہے ہیں اور آہ اس کے باوجود ہمارا ایڈوکیشتر سسٹہ اتنا بیکار ہے کہ میں آج ایک بچے کو دس پندرہ بیس دارٹا ہر میری کی فیس دے رہا ہوں اور وہ بھی آج کر کے چھوٹڑے بچوں کو ہاتھ پتا رہا ہوں میں دس پندرہ سال کے بچوں پر اسنی فریز ہر نہیں ہے جی جی تو ایسی بچوں کی فریز بھر کر اس کی بات بھی وہ تو کوچی ہوئی بیز رہا ہوں شرم ہی آتی ہمارے بارمنٹ کو سرکار کو یہ ہوا ہے دیش کو یہاں آپ آپ کو جی کہ آپ اپنے پندرہ دس پندرہ آجار بیس دارٹا دیکھر سکول بکھی ہوئے جا تھا بھئی بچوں کو کہ ہمارے بچے اس پر پانچ سان گھنٹے جو ٹیچر کے ساتھ رہیں گے صبح سان سے دو بجتر رہتے ہیں جی کیا پڑھا ہے بھئی آپ نے ہے آپ نے کیا اپنا کام داندہ ایسی کیجوری ڈوٹی میں آکے پڑھا گی چلے گئے وہ بچہ کر رہا ہی نہیں کر رہا پھر مصد بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پیسے ایسی ڈے گھر سے لیں گئے اور پھر وہ بچے پہ واپس بڑھانے کی ہے اوچین کے ادھک سے پیسے دینے پڑھتے ہیں آپ جانے سوچوں یہ سیوٹی فائر پسنٹ ہمارے بھارت کے بچے ڈیوشن دیتے ہیں شرم نام بات نہیں ہے ہم ادھب ایڈوکیشن میں خرچ کریں اس پر ایڈ سکون میں بھی اور بات پہ پہ سکون میں سکون میں سکون میں دالکے آ رہا ہوں اور گھر میں ایک دو گھنٹے آکے پھر بھاگ رہا ہوں اور گھر میں ایک دو گھنٹی آکے پھر بھاگ رہا ہوں مڈنے کے لیے یہ شرم نام بات بھی ہمارے نام یہ تریکیسے پریشر ہی پریشر کیا بچے کو مار رہے بھائی آپ اور جو بچے نہیں کھوٹا نہیں ساماچ میں حصہ نہیں لیتا وہ کیسے سوچ کرے گا اپنے آپ کو اسی کانین آج کن سوچیں بھی بہت زیادہ بڑھتے ہیں اس کوٹا کے اندر جس پرکار کے کوچنگ ڈسیٹوٹ جس پرکار کے چل رہے ہیں کیوں بھئیہ اس طرح کے کوچنگ کے ہمارے بھارت بھی گیا رہی ہوتے بھئیہ اگر چیسی بچے کو میڈیکل میں جانا ہے تو اس کو میڈیکل کا اپنے اسکون کے اندر کیوں زندہ نہیں ہے بھائی اس کے اندر ہی اس کو کیوں نہیں ڈھین کیا جاتا ہے اگر ایک بچہ کہتا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو اسی سوئے سے دس وقت کے بعد سے اس کو ڈاکٹر بنانے کی کیوں پھرکنا نہیں ملتی بھائی جو اس کو جا کے این ایٹی کرو نہیں ہے کرو نہیں ہے کرو نہیں ہے کرو نہیں ہے کئی طرح کے جو رسائل کے جو کورسوں ہوتے ہیں جو پاس کر کے پانچ میں آو جی وہ ریٹل تاری تنی تانیہ چلتی ہے وہ ابھی بھی آپ نے دیکھا کیسے چل رہی ہے جی 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 تو اور اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ اس طرح کے اگر ہمارا ایڈوکیسٹل سسٹم چل رہا ہے تو یہ بچے ایسے اپنے آپ کو وکاس کریں گے مجھے تو یہ زمین نہیں آتا تو اسی لیے اور بھارت میں کوچنگ کا جو دھندہ ہے نا وہ اتنا جوڑ پکڑ گیا ہے اس میں تو اس کے زیمدار پون ہے کہ زیمدار ہیں ہماری سرکار کی نیتیاں اور ہمارے ایڈوکیسٹل سسٹم جو خاری نانگ کی رہے بڑی بڑی بچوں کو جو ہے بس وہ فارمل ایسی بس آئے اپنا پڑھاں کے چلے گئے تو یا تمہارے بچے کو کوچھی یہ نہ پڑ جائے تھا تو تمہاری اس کو بیکار ہے یوں کہتا ہم کوئی مطلب نہیں ہے جو تمہیں ایک بچے کو پیسہ لے کر تمہیں اس کو اپنی سکولے بلایا اور تمہیں اس کو اتنا بھی تیار نہیں کیا کہ اس کو باہر جا کے کسی ہی چھوٹ نہ پڑے تمہیں اس کی بھی لائک نہیں بنایا تھا تو تمہاری اس کو کیا خام کی بائی اگر تو ایسے اس کو یہ اگر کی بہمانی ہے فراڈ ہے بچوں کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں بیرکول تو اسی لئے ایسے یہ سارے سسٹم کو جب تک ہماری سرکار بھی بدیں گی نا ہمارے نیو نہیں بنیں گے نا ہمارے ٹیچر بھی سمجھیں گے نا جب تک ہمارے بچے ایسے کیسے باہر آئیں گے صرف اب جیسے جو ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے اب اس کو اگر چینج بھی کرنے کے لئے لوگ اپنا یوکدان دیں یا کچھ بھی دیں کہ سرکار بھائیں کیجئے ایڈوکیشن سسٹم میں جو چیزیں ہونی چاہیے وہ چیزیں ڈالیے لیکن یہ چیزیں اپنی جلدی نہیں بدلیں گے بڑا سینے تو آئی تو اس کو سوال کیا بتا ہوتا ہے آج پیچھتے سال میں جا کر بھی آج ہم اپنے ایک پرسٹرک ڈیڈوکیشن سسٹم نہیں رہا پا رہے تو جتری بڑی ناکام ہی ہے جل سوچھو جی آج ہمارا ایڈوکیشن سسٹم کیسے ہو گیا مانو میں یہ آپ یہ سلایڈ آپ دوبا بتائیے گا جی جی جو سٹرک ڈیوکیشن سسٹم نہیں کی پہشتی پر بھی سب سے جواردس دوبوی کرتا ہوئے بابا باباس یاد کہ اگر بابا ودہا داری برادو گیروی کپڑے پرنو تو یہ سارے کے سارے دوب تپکے ہیں نا تو اس کی بیادری ہوتے جی جی تو بییا سب سے اچھا تندہ تو آج کلیں بابا فاوگیاں بلتے کہ بابا دو آج کل کتے امی بابا دنے ہوئے سب حان جی تو اب تو اب دیرا سوچوں کی بھارت کے اندر اور ہی تنے بابا بابا دنیاں مارکی جی جی اسی بات ہے جی ٹھیک ہے چلو کوئی بات ہے آپ کو مدہ آرہا ہے دنوں لوگ ہے اس کی بابا کی مزے لیکن سوال پیدا پہتا ہے ایڈکریشنل سسٹم کیا ہے ہمارا یہ اس طرح کا بن گیا ہے اور جنا سوچو کہ آج ہمارے بچے کی سکول کے اندر جب جاتے ہیں تو اس میں کوئی خکھرگوس ہے کوئی کچھوا ہے کوئی بندر ہے کوئی گدا ہے کوئی شیر ہے تو بھائی تو اپنے بچوں کو سب کو ایک جس طرح ہک رہے ہو جی اب آئینسٹین نے بہت سندر کہا اس کے بارے میں کہ اگر آپ احساس توسکے ہو کہ مسٹی جو ہے وہ بندر کی طرح اچھل کود نہیں کر سکتی تو ساری زندگی مسٹی کو آپ یہ احساس دلاتی ہو کہ تو تو بندر کی طرح تین اندر اوکاد نہیں ہے جی تو سکشا کا مطلب کیا تھا کہ بھیری سکول میں اگر ایک کچھوا آیا ہے تو میں اس کے کچھوے کی کوئیٹی کو بکشت کروں گا اگر اگر کی کوئیٹی کو اس کی اور میکسیمائز کروں گا جی اگر شیر آیا ہے تو اس کے دھوڑنے کی چمتہ آیا اس کو اور شعصن کرنے کی چمتہ سنجاوں گا اب کھنبوز آیا ہے تو اس کو اور دھوڑنے کی طاقت دا میں اور جیادہ انفط کروں گا تو بھائی ہمارے یہاں پر اوی بچوں کبھی کمپیریزن کی یوگیں اے دبائیں اے تو وائی ڈوی ڈیڈ کپریزن اور جو ہمارے جیوان میں فرث کلاس آنا چاہیے بہیا فرث کلاس طرح مطلب ہے مطلب یہ فرث کلاس جو ہے یہ اکر اونسہ انہوں نے دلیا میں بڑا عطا کر دیا آپ دنیا کا پورا آم ٹاکرنا یہ سرچ کل دینا نائنٹی سکس پرسنٹ آف آور سکسپ پول ریش پیپل جی جی اور بڑے بڑے جو عدو پاتی ہیں دنیا میں ہاں جی وہ کبھی فرث دی رہے دیان نکمہ جی جی تو یہاں پہ سوال پیدا کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے چون اپنے بچوں پہ کامپٹیشن میں ڈال رہی ہوئی ہے ہاں جی اگر گڑا گڑا ہے گڑا کوڑا ہے تو گڑا اپنے سواہ پہ کھل رہا ہے گڑا اپنے سواہ میں کھل رہا ہے چیڑیا اپنے سواہ میں کھل رہی ہے تو اس میں کامپٹیشن کرے کامپٹیشن کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا اور یہ تم بچپل سے بچوں کو سکھا رہے ہو کہ جو اچھا بچہ پڑھتا ہو وہ زیادہ سکسس بولے گیاں رہے نہیں ہے بالکل نہیں ہوتا رہا ہوں اس کے ادھر ایبو ڈال رہ پہ جاتا ہے اور اکثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری بارے کے بعد جب وہ اسی وین میں واپس نہیں آتے ان کے در ڈیپریشن آتا ہے اور یہ اتنے پڑاوڑے ہو جاتے ہیں کہ کئی بار اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں اس کوشلائز بھی نہیں کر پاتے ہیں اور ان کو سماس کے بیوار وغیرہ سب بھنکل سے دور پڑھ جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھنے کا آنکار آنا رہا تھا ان کو نمبر لانے کا آنکار آنا رہا تھا اس لیے وہ دا کیا ملوم ہے کہ اگر پتھکلاس آنے سے اس کی زندگی بنتی ہے وہ ٹھیک ہے دیکھیں گلتیاں ہمارے ہمارے پورپیٹ زگت کی بھی ہے گلتیاں ہمارے گورنمنٹ سردار کی بھی ہے کہ ہم کہتے نائنٹی نائنٹی نائن پرسنل آنے والے کو ہم جوب دیتے کیوں آئی اس کیل جو جو بچہ اس کے اندر گیا ہے اگر آپ نے اس کے اندر ٹرین کیا ہے مطلب اگر آپ نے ایک گوڑے کو ٹرین کیا ہے تو گوڑا تو پوری طرح اپنے گوڑے پندو شوہ تو کریں گا تو پھر اس کو پرپنا کیا ہے سب رکھو اس کو کیونکہ وہ پرپر ٹرین ہو کے آیا ہے تو پرابلم کیا آدھو مین سکول میں پرپر کوئی ٹرین ہوتا ہی نہیں اور اس میں پھر ایسے سیلیکشن کر کے نمبر ہوا دے بچے کو چھو ہے اگر جوب مل رہی ہے نا تو یہ ہمارے بیزنس میں اور کارپٹ کا بھی دوش ہے کیوں تو میں ایسا مستوید ہے کہ جیادہ آئی نمبر لانے والا جو میوری کے چکر میں وہ جیادہ نمبر لکھے آ گیا تو ایسا مستوید ہے کہ وہ جیادہ انتیلیجنٹ ہے جیادہ سکسس بولے جیادہ کرییٹیو ہے جیادہ کاندھے رہے گا نہیں میں نے دیکھا کہ دنیا میں جو واقعی میں کرییٹیو وہ جیادہ سکل ہوتا ہے نا وہ اکثر پڑھائی میں اتنا جیادہ اچھا نہیں ہوتا دیکھیں میں ہم اس کا سب سے بڑا ایکزامبن بتانے جا رہا ہوں دیکھیں میں نے ایک ایسے پریوار سے ہوں جان نہ کوئی بزنس میں نہ کوئی پروفیشنل اور نہ کوئی جوب کیونکہ میرے پیدا جیادہ سارے دن پویا پار پرانے تھے اور میں آج اس بات کو دنیواز دیتا ہوں کہ میرے ماں پاپ جو ہے میرے پڑھائی میں جیادہ انٹریس نہیں لگتے تھے اس کے کاران میں اس کو دنیواز دیتا ہوں کیوں آدمیل سے اوہ ان کا بیجرہ بیٹا کاما پڑھ رہا ہے گھٹیا اسکول میں ہمیں ڈالا ہے ہم وریک تھے ہمارے پاس اسکول کی فیز برنے کی بھی تاکت نہیں تھی تو ایسے تو کٹھے ہیں سکول میں پڑھے اور اس کے بعد سرکاری سکول میں بڑھ سرکاری سکول ہے اچھے ہی ہوتی ہوں بھی میں نے اس کے بارے پڑھ گیا تھا اور اس کے بعد سرکاری پڑھا اور ٹھوشن کر 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 کے مر مر کے میرے ماں نے سیلائی کر کر کے مجھے پڑھایا اور بی اے نام کی ڈیویری جیسے وہ طرح کہ غاربور لینی چاہیے جی تو میں نے بھی میرے ڈیویری لینی دیکھیں سچی بات بولو نا تو یہ سب میں نے بہت جیوردستی سے بھی گئی کیوں عالم ہے کیونکہ وہ ساماجک مر پر فورس تھا بچپن میں میں اسکول میں جاتا تھا تو سمجھو کہ میں نے پانچ وی چھٹی کلاس تھے تو شاید میں نے جیوردستی کچھ پڑھ لیا ہوگا بعد میں جب میں میڈل کلاس سکول میں گیا تو میں لارز بیش کا اسٹیوڑٹ تھا مجھے پڑھائی میں رتی ورن میں انٹریس دی تھا جو پیتابیں ماں باپ مجھے پرچیس کرواتے تھے میں جا کے ان کو بیش دیتا تھا اچھا دل فو چوک اور اگر ایک سکول کے تین سو پیسٹر دین ہوتے کلاس کے تو یہ سمجھو کہ میری اٹینڈنس مجھ سے سو ایٹسو بیش دن گی ہوئی اچھا یعنی کہ میں کتنا سکول سے بھاپتا تھا اور کبھی بھی میں نے پیتیس چاریس پرشن سے جادہ نمبر جنگلے زندگی میں آس تک میں نے نہیں لائے تو اس کا بدہ بھی نہیں کہ if you should follow me میں یہ دی کہہ رہا ہوں میں کوئی ویڈی کہہ رہا ہوں پر میں اس کا کارن جانے کے کوششش دی کہ جون میں ایسے پیتری بیش بھی باتتا تھا کیوں میں کو اس پر روچی نہیں تھی کہ ٹیچر میں نے سکھایا جا رہا ہے کیونے سکھایا جا رہا ہے کیونے سکھایا جا رہا ہے جو بھی یہ کا کارن تھا کہ میرا پوریجنل انٹریس تھا سنگید میں میرا پوریجنل انٹریس تھا اور اس کا میرا پوریجنل کرسکہ میں نے پاندہ سال کی اومر میں میں نے ایک پین کے اندر میں نے ٹینس کو بنا دیا یعنی کہ اتنا میرا دماغ چل دیا تھا میں نے ریڈیو بنا دیا ریڈیو کے سارے ساوان کی تکر کے اوس زمانے میں تو اس کا مطلب ہے اور یہاں میں نے پوری موٹے چلا رہی میں نے پوڈیکٹر بنانے کا یعنی کہ میرا دیواب اس کرنیشن میں چلتا تھا اور اب یہ چیزیں جو سیکھ رہی تھی یہ تو مجھے اس کو چھپٹی ساتھ چھوٹی کراس پر ہی ستایا تھا اس کا وضع ہے کہ یہ سب چیزیں میں اسکول سے باہر آکر میں ان چیزوں میں روچی رکھتا تھا تو اب یہاں پر سب سے بڑی بات سمجھنے کیا مال ہے جو بچہ سیکھنا چاہتا ہے وہ اسکول آپ کو سکھانے کو تیار نہیں رہی بلکہ وہ آپ نے اپنے آپ سے سیکھو تو اچھی بات ہے بھئی جی جی تو میں نے اس چیز کو سیکھا اچھا تو چکو میں نے کسی طرح مذہب دس بی بار میں یہ بھی پاس کرنی تھی کر دیا کیونکہ وہ ایک دواب تھا کہ بھائی ہاری کو پڑھنا چاہیئے پڑھنا چاہیئے شکل اچھا کیا کہیا بھائی آپ پڑھ کے میں نے جی جی اچھی بیٹری میں نے دو بڑھائی تو کیلنگ میں دو ریئر انجرس تھا وہ تو کیا ہوئی تھا اچھا پھر میں نے گریڈیشن بھی کرنی تو میں کو کیا ملا گریڈیشن ترکے میں تو گریڈیشن کی سمیہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب میں تھا تو دوستوں کے ساتھ میں بارکوں بھی چلے جانا پھر کینٹری میں جا کے بارے جانا تو دیکھاو کہ میکسیمول دوست کیا پھر تک ہو جا کے یہی ساتھ موہد بستی کر درید بستی اور تھوڑا سا بڑھائی کرتے ہا جی تو جب سوچھو کہ تم یہ ساتھ برواد کیوں کر کے ہوئے اس طرح سے تو میرے بھی تو ساتھ برواد ہوئے نا ہا جی اچھا اس میں میرے انٹریس کے ساتھ میں تھا سنگیت میں تھا سنگیت میں تھا سنگیت میں تھا دیکھو میں انہیں سیپھان پاک کر جہاں میں مہمار پڑھائی سے بھاگتا تھا جب برستی پڑھتا تھا میں جا کے سنگیت کے جو تیچھے ہوتے تھے ان کی آج جا کے دو دو گھنٹے میں سنگیت دکھتا تھا دل سے اور گھر آکے اس کا اچھا بیانتی کرتا تھا تین تین بھٹے چار چار گھنٹی اس کا ہوتا ہے کہ مجھے جو انٹریس تھا وہ تو میرے کسی اس کو نہیں سکا ہے یہ تو میرے بابا پی میں نے بیشتے سنگیت کے خلافتے تو میں نے پندرہ سولہ سال کی عمر میں سنگیت کے اندر میں نے بھارتی سنگیت کلا نکیتن کے نام سے میں نے پس میں اپنا ایک ایسٹیوٹیشن کھول دیا تھا تو دیرا سوچو کہ چھو میرا لیل ایڈریس تھا تو میں نے اپنے آپ کو سیلپ گیونٹ پینٹ کیا اس کو انتو ویڈی وڈا دی کر پائے ماں باپ تو بھی وڈا دی کر پائے کوئی تیچر بھی وڈا دی کر پائے اچھا اور اس کے بعد میں چھو میں گریشن کر گی بھی آ گیا تو اس کے بعد میں بھی دیواک نے سب کیا کھرے کیا کھرے کیا کھرے گئی طرح کی مجھے لوگ کیا کرنے پڑی کیونکہ کوئی سواج میں نہیں آ رہے گی جائے تو جائے گا کھرے تو گریشن کر گیا اپنے جواب میں تفتہ ماننے کو بریوار کا اور سماس کا کوئی بلتے ہیں یوگدان ہی تا اس میں ہاں جی ہاں تو اچھی بانچ ہے کہ میرے پیرنٹس نے پڑھائی میں میرے انگرس نہیں لیا تو مجھے جاورتستی دی رہے تیرے مجھے اپنا سوخاب پتا چلا اور مجھے لگا کہ مجھے میرے سوخاب میں اس میں آگے بڑھنا چاہیے تو پھر میں نے یہ نیچوپیتی یوگ دھیان اتھیاپنگ جیوہت یہ سب میرا شعب تھا اور یہ پرماتما کیا ہوتا ہے برامان کیا ہوتا ہے تو میں خیر اس دن میں تک تو میں سنگیت کے اندر بھی تھا تو میرے سنگیت کے ادر جام میں اس کو میں ایک فیلیو ایک پر بیار کا سمجھا میں کمچھو لڑکا تھا پڑھائی کرنے میں وہاں پر میں دس سال تک میں پر فورمر تھا ننکی شوڑ میزیکل نائٹس کے نام سے میں نے بڑے بڑے میزیکل ایوینٹس کیے جو پیسہ نہیں ہو رہی کے بات جو بھی میں نے اپنا چو بھی دون لگا کے جو لگا کے میں نے بڑے بڑے ایوینٹس کر دی جو میری بہت شمتہ اوڑی دل تھی لیکن کیجر کو نہیں پتاتی ماں کو نہیں پتاتی اور پھر وہ بڑا بڑا کام کرنے کی جو عادت پڑھ گئی نا تو جب میں پھر ڈاکٹر بھی بنا تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر بنتی بھی میں نے کہا میں اور بھی ڈاکٹر نہیں بنوں گا میں میری فیلد میں میری یونٹس کیٹ کروں گا تو جب میں ڈاکٹر بن گیا تو میں نے کینسر پہ کام کیا تاکہ میری ایک پہجان ہو الگ طرح سے تو اس کے اندر میں نے بہت سنسیر ہی کام کیا بہت اچھا ریزل بھی لے کر آیا اسے کارن سیگڑا آوارڈ ملی مجھے مجھے سیمتی سیونت اب تک آوارڈ ہو چکی میرے تو یہ سب کیوں آیا جو میرا وشاہ تھا میں اس کے اندر میں ماسٹر بن گیا تھا اسی لئے میری وہ سمال پہ پہنچ یعنی کی سمال نے مجھے ریکوگریشن دی تو میرا ماننا کیا معلوم ہے کہ آپ فیسی بھی فریر میں جاؤ تو اپنی یونٹس کیٹ کرو گیا لوگ تمہیں ہیلیٹس کو ریکوگریشن دے رہا جاتے ہیں تو آپی وشیستہ پردار کرو گیا میں نے اپنے سبجیکٹ میں اپنی وشیستہ پردار کی اس لئے میں اپنے خیتر میں بہت اچھی پردار کر پایا اچھا نام پیسہ کما پایا کیوں کیونکہ میں نے اس کے اندر دیان دیا میں نے کبھی بھی اس بات پر دیان نہیں دیا کہ میری پرچھائی اور نام پیسہ کتنا بڑا ہو رہا ہے میں نے اس بات پر دیان دیا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو پوریش کرتے ہو ماستے رہو تو اپنے آپ آپ کی پرچھائی وڑی ہوتی چلی جائے لوگ کیا کرتے پیسہ نے نام اوارڈ نے ان سب بھی گیر کرتے اس کی کرمت کرو جی 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 تو کل ملا کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں کو وہ سب چیزیں کرنی ہیں جو ایجوکیشن سسٹم میں نہیں کرائی جاری ہیں بلکب 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 ٹھیک ہے تو سر جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم وارا ویشہ ہے یہ تو بہت بڑا ویشہ ہے بہت سارے questions ہیں بہت سارے سنشیں ہیں لوگوں کے مند میں تو اسی بوڈکاست کے اندر ہم اس کو نہیں ہی کتبائی ہیں آنے والے بڑکاست ہیں بہت انبور جزئی جی جی یہاں، ایساں وہ Really تو دوستو ایجوکیشن سسٹم سے ریلیونٹ اگر آپ کی بھی پرشک نہیں ہیں تو تو آپ کمیٹ باکس میں بیج سکتے ہیں ابھی تو میں نے اتنے پرشک کرے ہی نہیں کیونکہ سب نے مجھے چھوڑا ہی نہیں کہیں جرہ سے پرشک پر انہوں نے اتنا بڑا لیکچر دیا ہے تو سوچیں اگر میں آنے والے زمین میں اور تگڑے کوششنز لے کے آوں گا تو سر کتنا پڑیا گیان دیں گی کتنی سیکھ دیں گے آپ لوگوں کو تو اس چیز کو جاننے کے لیے آپ ہمارا اگلا پوڈکاست ضرور دیکھئے گا باقی ہمارے چینل کو آپ سبسٹرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کرے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو کنٹیٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے کام آئے گا یا جس کو آپ شیئر کریں گے وہ اس کے کام آئے گا تو چلیے دوستو مزدے ہیں آپ سے اگلے پوڈکاست میں نمشکر